موسکو موسکو سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے موسکو کی دوستو جو total nominal GDP آج کے دن ہے وہ ہے 520 billion US dollar کے آس پاس تو وہی دوستو اگر پیریس کی nominal GDP کی بات کریں تو پیریس سٹی کی nominal GDP ہے 688 billion US dollar کے آس پاس یعنی اس معاملے میں تو دوستو پیریس موسکو کے مقابلے تھوڑا زیادہ بیٹر سابت ہوئی ہے چلیے دوستو اب ذرا آگے بڑھتے ہم بات کریں گے دونوں ہی شہروں کے area کے بارے میں جانتے ہیں کہ آخر کس شہر کے پاس کتنا زیادہ خوبصورت land موجود ہے پیریس یہ بے حدی کمال کا خوبصورت سا لکنے والا شہر دوستو کل ملا کر فیلہ ہے 105 سکوئر کلومیٹر کے area میں تو وہی دوسری طرف دوستو موسکو کی بات کرے تو یہ بے حدی آلی شان سا لگنے والا لکسری سا لگنے والا شہر کل ملا کر فیلہ ہے 2511 سکوئر کلومیٹر کے area میں area کو تو دوستو ہم نے جانی لیا لیکن اب ہم جانیں گے دونوں ہی شہروں کی population کے بارے میں اور جانتے ہیں کہ آخر دونوں ہی شہروں میں کتنی افادی ہے 2020 کی جنوری کی ریپورٹ کے انصار دوستو پیریس کی جو total population ہے وہاں 21 لاکھ 48 ہزار اور دو سو اکھتر تو وہی دوستو اگر موسکو کی بات کرے تو اس کمال کے شہر کی کل پاپولیشن ہے 1 کروڑ 25 لاکھ اور 6 ہزار کے آس پاس تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اب سرا ہم بات کریں گے unemployment rating کے بارے میں یعنی دونوں ہی شہروں میں ایسے کتنے لوگ پسے ہوئے ہیں جن کو کی کرنے کے لیے آسانی سے کام ہی نہیں ملتا تازہ انکڑے کے انصار دوستو جو کی 2020 کے جون میں آیا ہے اس کے انصار موسکو میں unemployment کی rating ہے 5.10% تو وہی پیریش میں دوستو دیکھیں تو یہ unemployment لوگوں کی rating ہے 7.7% یعنی اس معاملے میں تو دوستو پیریش سے کافی زیادہ بیٹر ثابت ہوا ہے موسکو شہر کیونکہ پیریش میں آپ کو 100 میں سے تقریباً 8 لوگ ایسے دیکھنے کو ملیں گے جن کو کی کوئی کام ہی نہیں ملتا unemployment کی rating تو دوستو ہم نے جان لی لیکن اب ہم جانیں گے poverty rating کی ریکھا کوئی جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دونوں ہی شہروں میں ایسے کتنے لوگ پسے ہوئے جو گریبی دل سے نیچے رہتے ہوئے اپنی زندگی جیتے ہیں تازہ reports کی انصار دوستو جو موسکو میں poverty کی rating ہے وہ ہے 12.9% یعنی ہر 100 لوگوں کے پیشے تقریباً 13 لوگ آپ کو موسکو میں ایسے دیکھنے کو ملیں گے جو بہتی زیادہ گریبی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی جیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف بہت ہی زیادہ خوبصورت لگنے والے شہر پیریس کی بات کرے تو یہاں پر دوستو poverty کا انکڑا اور بھی چوکانے والا ہے کیونکہ یہاں پر poverty کی rating ہے تقریباً 15% کی یعنی ہر 100 لوگوں کے پیشے یہاں پر 15 لوگ ایسے بستے ہیں جو بہت ہی زیادہ گریبی کے اندیرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی جیتے ہیں چلیے دوستو آگے بڑھتے ہم بات کرتے ہیں fertility rate کے بارے میں تازہ ریپورٹس کے انصار دوستو موسکو کا جو fertility score ہے وہ ہے 1.29 یعنی یہاں پر رہنے والی ایک محلہ ایوریش طور پر سوائک بچے کو ہی جنم دیتی ہے جو ایوریش کے مقابلے بھی تھوڑا لو ہے تو وہیں دوستو پیریس میں جو fertility کا score ہے وہ نکل کر آیا ہے 1.87 یہ تو دوستو ویسے ایوریش کو مقابلے بھی تھوڑا ہائی ہی نکلا اس کا مطلب تھی یہ ہے کہ یہاں کی ایک محلہ دے دیتی ہے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اب سرا بات ہوگی literacy rate کی یعنی پڑھائی کے بارے میں تھوڑی دوستو اب چرچہ ہونے والی ہے ریپورٹس کے انصار موسکو کے دوستو لگ پک 99% لوگ پوری طریقے سے ہائیلی educated ہیں اور یہاں کی گورمنٹ دوستو اپنی جی ڈی پی کا 3.47% حصہ صرف education کے کاموں پر ہی خرچ کرتی ہیں یہ پیسہ دوستو یہاں کی یونیورسٹیز میں کالیجز میں اور سکولز میں پوری طریقے سے spend کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو اچھے طریقے سے education مل پائے تو وہیں دوستو اگر پیریس کی بات کریں تو یہاں کا literacy rate جو نکلا ہے وہ ہے 99.54% اور دوستو پیریس میں گورمنٹ آرم طور پر 5% حصہ جو جی ڈی پی کا ہوتا ہے اسے education کے کاموں پر ہی خرچ کرتی ہے اسی لیے دوستو پیریس کے لوگوں کا study کا level اتنا زیادہ high دیکھنے کو ملتا ہے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہوئے اب صرف ہم بات کریں گے currency کے بارے میں کسی بھی دیش میں دوستو اگر ہم گومنے جائیں جہاں پھر کسی بھی چیز کے لیے جائیں پیسے کی تضرورت پڑی جاتی ہے موسکو میں دوستو چلنے والی currency ہے ریشن روبل اور آج کے دن ایک ریشن روبل کے انڈیا میں value ہے ایک روپیہ اور ایک پیسہ یہ بلکل دوستو currency کے برابر اس کی value ہمیشہ ہی بنی رہتے ہیں لیکن دوسری طرف پیریس میں دوستو چلنے والی currency ہے یورو اور آج کے دن ایک یورو انڈیا میں آ کر ہو جاتے ہیں 88 روپے تو چلیے دوستو بہت ہی زیادہ خاص criteria کی اوپر بھی ایک نظر ماری لیتے ہیں اور دوستو یہ خاص criteria ہے HDI کا یعنی human development index کا اس میں میں لی دوستو تین چیزوں پر focus کیا جاتا ہے جو کی ہے دوستو education level پر capital income اور life expectancy آج کے دن دوستو موسکو کا HDI کا score ہے 0.931 اور یہ دوستو آتا ہے very high human development index میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے دوستو کہ موسکو one of the best city ہے ورلٹ میں رہنے کے لیے تو وہیں دوسری طرف دوستو اگر ہم پیریس کے HDI score کی بات کریں تو یہ ہے دوستو 0.891 اور اس طریقے سے پیریس شہر بھی very high human development کے index میں شامل ہوتا ہے ویسے آپ دوستو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو رہنے کے لیے کونسا شہر زیادہ best لگتا ہے اور گومنے کے لیے کونسا شہر زیادہ best لگتا ہے چلیے دوستو ایک پر ہم گرلز کی بات بھی کری لیتے ہیں کہ آخر دونوں شہروں میں سے کس شہر کی لڑکیاں انڈینز کو زیادہ پرسند کرتی ہیں حالی میں دوستو ایک بہت بڑا سروے ہوا تھا پورے رشیا میں اور اس کے علاوہ پورے یورپ میں بھی ریپورٹس کے انصار دوستو موسکو کی لگ بگ 81% لڑکیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ آگے چل کر کسی بھی انڈین لڑکے کے ساتھ دوستی کرنا جہاں پھر شادی کرنا پوری طریقے سے پسند کرے گی حالیٰ کی دوستو وہیں پیریس کی صرف 19% لڑکیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ آگے چل کر انڈین لڑکے کے ساتھ دوستی کرنا چاہیں گی جہاں پھر شادی تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ موسکو کی گرلز انڈین لڑکوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں اور پیریس کی گرلز انڈین لڑکوں میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آپ کو دوستو کونسا شہر زیادہ پسند آیا پیریس چاہم پھر موسکو کمنٹ میں اپنی رائز ضرور دیں اور ایسی ویڈیوز آپ کے لیے ڈیلی آنے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے